موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ازرا کل ملتے ہیں پھر ٹھیک ہے خدا حافظ شبنم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیو �یست موسیقی موسیقی آپ ٹھیک تو ہے نظر نہیں آتا اندھی ہو کیا اتنا بڑا ششے لگا ہوا ہے نظر نہیں آتا میری خلط یہ میں نے نہیں دیکھا بس کسی خیال میں پریشان ہو گئی اور لیکن اگر آپ چاہیں تو میں کسی ڈاکٹر کی پاس لے چاہتی ہوں آپ کو یا کسی پہ ہوسپٹل میں خید چھوڑو کوئی بات نہیں جو پہ لائکہ وہ میں پہ کر دوں گی میں نے کہا نا کوئی بات نہیں ٹرافک میں تھی پریشان نہ ہوا کرو موسیقی 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 خوش آمدید کیا مدد کر سکتیوں میں آپ کی؟ شش کریم منا کہنے کلب میں تھوڑا دھو رہا کرو ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تمہیں کیا ہوا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بائک سے گر گیا تھا میں آہاں ٹھیک ہو تم ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں بکل یہ ہوا تو دیکھو جیسے مکان گرنے والا ہے مکان کا تو نہیں معلوم لیکن تم ضرور گر چکے ہو کیا دیکھ رہا ہوں ہم کچھ نہیں ہم اچھے بھولو میں ہم سکول کی زمانے سے دوست ہیں اگر یکسر کو ذرا سبھی شک ہو گیا نا تو وہ ہم دونوں کے لئے مسئلہ کر دے گی یہ کیسے عجیب ضرور ہے مزاک ہو جیسے اس کا مطلب ہے میں تمہیں ہاں چھو بھی نہیں سکتا ہوں چھونا کیا دیکھ بھی نہیں سکتے ارے دیکھنا چاہیے نا اچھا ٹھیک ہے پھر چلو چلتے ہیں ہم در اپ چلو چلتے ہیں ہم در اپ پایی رو خوبோ مہدوں کے لئےika چلو 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 عنا گوڈ آفٹرنون شہدنم میڈنم گوڈ آفٹرنون بام کار پر آئے ہیں نہیں وہ کچھ دیر پہلے گئی ہیں اوکی گوڈ آفٹرنون میڈم تم لوگ جلدی کرو نسلحان میڈم آ گئی ہے ہاں تم ان کے لئے جاکے چاہے بناو تم موڈل کو لائن سے رکھو لائن ٹھیک ہونی چاہیے آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ وہ اس معاملے میں کتنی افساس ہیں اور تم یہاں وہاں نظر نہیں آو کل سے غصہ ہے ان کو چلو جلدی کرو گوڈ مورنگ میڈم گوڈ مورنگ آ گئے ہے کیا وہ نہیں ابھی تک راستے میں ہے سب ریڈی ہے نا میں کچھ بھی انفیر نہیں چاہتی جی سب تیار ہے جتنا ہو سکا آپ نے اچھا کیا ہے جتنا ہو سکا اتنا نہیں سب کچھ پرفیکٹ چاہتے ہوں یار اس نے منا کر دیا کیا بولا کیا یہ تو بتا مجھے اچھا چھوڑو میری جان پریشان مت ہو اس سے اچھا کام ڈھونڈیں گے ہم دیکھو آزرا میڈم ذرا فاصلہ رکھیں جو بھی ہو زمین پر کام کرتے ہیں ہمارے کلپ کے کچھ اصول ہیں ہمیں کلپ کے میمبر اور کام کرنے والوں کے درمیان کچھ فرکھ رکھنا پڑتا ہے مزاگ کر رہا تھا نا تو شرم نے آ دی تمہیں وہ بہت سویٹ ہے سویٹنس تو اب پتا چلی گی تمہیں یہ دیکھئی ہے اسے کلیکشن سے نکال دو ٹھیک ہے میڈم یہ آخری ہے نا یس میڈم ٹھیک ہے اچھے سے فائنل کی امید تھی تم جاؤ اور آخری بار سب کچھ چیک کرو وہ آتے ہی ہوں گے نسلیحان میڈم وہ آگئے ہیں اور نے میٹنگ روم میں لے گئے ہیں بلکم مسٹر امینی کیا حال ہے ہلو میڈم مسلیحان اس بار پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں آپ تحریف کرنے کا آپ کا بہت شکریہ مجھے امید ہے ہم ان پروجیکس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کچھ سپیشل بہت اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے میں نے دیکھ لی ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں آئیے پلی بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے مجھے دینر پر لے کر جا رہا ہے کیا پتہ آج وہی سپیشل شام ہوں میرے لیے کاش آپ اسے مل پاتی ہیں بھی جس سے آپ کا بیٹا شادی کر رہا ہے ملزمہ مریم مکچاکو لاپروہی بھرتلی اور قتل کرنے کے السام میں ٹرائل کیلے لائیا گیا ان کا ٹرائل آج سے شروع ہوں تو اب ہم گھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیا کہتے ہو پہلے تم اپنی امی کو تو منالو اب تو کام بھی مل گیا ہے اب کیوں میں نہ کریں گی مگر مجھے ایسا نہیں لگتا شاید وہ مجھے اپنی بیٹی کے لائق ہی نہیں سمجھتی قدیم ایسا تو مت بولو جانتے ہوگل کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی کوئی بہت امیر انجینئر آ رہا ہے لیکن میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی کیا انجینئر اگر وہ انجینئر تمہیں دیکھنے آئے تو میں اس کا براہل کر دوں گا کہو تو بھگا دوں اسے میں جہاں سے بھگانا چاہتی ہو بھگاؤ اس کو بس یہ خیال رکھو کہ اپنا ہاتھ مونت اڑوا بیٹھے ہو بس بات نہیں کروالے ان جنڈلمنٹ سے تم صرف میری ہو میرے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا سوچنا بھی مت میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی خوش روانگرید اصلا kitty مام ابھی تک سوئی نہیں آپ کا ویٹ کر رہی تھی تو آپ دینر پہ گئی ہوئی تھی یعنی کني لہو گئی ہے نا زی ہاں مجھے فخر ہے آپ پہ بریلینٹ ہے آپ مام مجھے بھی تم پر فخر ہے بیٹا کیا بات ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا میں بلکل ٹھیک ہوں مام آپ پس ایسی پریشان ہو رہے ہیں کھل میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تھکاوٹ تو ہوگی نا اتنی مصروف رہتی ہو جیسے علمپیاد میں جانا ہو ایک دن جاؤ تو دو دن آرام کرو مجھے تمہاری ہی فکر لگی رہتی ہے مام پلیز حسن نہ کرو میری جان میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ نہ جاؤ میں نہیں چاہتی کہ تم اتنا تھکا کرو ٹینس کے علاوہ کوئی اور مصروفیت رکھ لوں ہاں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے میں انتظار نہیں کروں ازیادہ اور میڈم کو کیا کہیں گے ہم ہم میڈم کو شادی پہ بلائیں گے اور تم انہیں پھول بھی دے دینا نظر نہیں آتا اندھی ہو کیا تو پھر کپشن کرے ہیں ہم کل چلو یہ تو اچھا ہے میں اندر جانے چینج کرنے کے لیے ہاں تمہارا ڈریس اندر روم میں ہے میرا خیال ہے ہم تمہیں بھی پریشان کر رہے ہیں اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے اگر اور زیادہ کیا تو پھر کرایا وصول کروں گی ڈونٹ وری بس تھوڑے پیسے جمع کر لوں تویلس ہر شادی کرنے پالے ہیں ہم انشاءاللہ آہستہ کہو حضرہ نہ سن لے آرے میری چان یار کریں مت کرونا یار آشک کے بیش میں نہیں آتے میں سونے جا رہے ہوں صبح جلدی بھی اٹنا ہے گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ تمہیں بہت مس کیا میں نے میں نے بھی امی ہے جی امی ازرا کہا ہو تم گھر کب تک آوگی ملس کے گھر پر ہوں آشکت ہی رہوں گی بات سنو کہیں تم پھر اس آوالہ لڑکے کے ساتھ تو نہیں ہو اری امی کیا کہہ رہی کریم کا یہاں کیا کام ہے قسم کھاؤ قرآن شریف کی قسم کھاؤ کہ تم اس وقت اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہو لیکن فضول میں قسم مت کھانا دیکھو مجھے صحیح بتاؤ بنا تمہیں پتا ہے میں اسی وقت ملس کے گھر آ جاؤں گی ویسے بھی وہ مجھے اچھی نہیں لگتی امی میں سونے جا رہی اور آپ بھی سو جائے صبح ملیں گے ٹھیک ہے یہ بات ہاسم کر جائیں گے وہ نہ کریں بھی تو مجھے کیا بس تھوڑا سا صبر کر لو بس تھوڑے ہی دنوں میں ہمارا بھی گھر ہوگا پچ جائیں گے اس مصیبت سے ہاں سمندر کے کنارے بہت بڑا اور خوبصورت گھر اور ایک بہت بڑا جہاں سا ایسا گھر جو شیشوں سے بنا ہوگا ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو میری چان بڑا سا کمرہ ہو میرے لئے کافی ہے ایسا کیوں کہہ رہو خواب دیکھنے کے لئے پیسے تو نہیں لگتے خواب دیکھو کس نے روکا ہے بڑا سا گھر سامنے سمندر آنگے ایک بڑا سا گارٹن اور ہر طرف کام کرنے والے لوگ ہوں گے چاہو تو اپنے لئے ایک امیر سا شوہر بھی ڈھونڈے نا 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 بیری فنی پھر تمہاری امی بھی سکون میں آ جائیں گی بات سنو مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں چاہیے امیر ہوں گی تو تمہارے ساتھ اور تم جانتے ہو کیوں 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 کیونکہ ای لب یو میری جان لب یو ٹو وہ بھی پادلوں کی طرح کریم تم وہ آدمی کو جانتے ہو کون سا جس نے بھی شارٹ مارا بلو ٹی شٹ والا یہ کون ہے چنار ہولڈنگ کا باس ہے ہولک چنار خوشی ہوئی سنکر ہونے بھی چاہیے ترکی کے امیر تین آدمیوں میں سے ہے وہ ازرا یکشن صاحب بلا رہے ہیں شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی آتی ہوں تمہیں ہی انتظار کرو میرا میں بھی آتی ہوں اسے بات کر کے اچھے تو ٹھیک ہے میں اسی ایسٹرونڈ میں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں چاہی پی لوں پھر کہیں سا چل کے کھائیں گے پھر ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم ازرا ایک اور انچوں اس تیجھے کا پلی جی لاتا ہوں جی لاتا ہوں ایسا ہوتا ہے اس تیجھے آپ کو اپنا نام نہیں بتا سکی تھی میں شبنم کہتے ہیں مجھے میں کھرین ملکر خوشی ہوئی سینج ہے وہ بائیک میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہم نہیں یہاں کام کرتے ہیں آپ جی ہاں آج ہی شروع کیا ہے سومنگ ٹیچر سومنگ ٹیچر کیا ہوا کچھ نہیں مطلب ٹینس ہوتا تو کوئی انٹرسٹ بھی ہوتا مجھے سومنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سومنگ نہیں آتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ایسی میرے پاس ہر طرح کی لوگ آتے ہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا چھوٹی تھی جب ایک بار بوٹ سے پانی میں گر گئی تھی میں تب سے پانی سے بہت در لگتا ہے مجھے شکریں بج گئی چلو جو بھی ہے لیکن اس سومنگ میں سیکھنا تو ایسی مجھکل ہے میرا بلکل غلط کہہ رہی ہے میرا خیال ہے کہ بڑے لوگ جلدی سیکھ جاتے ہیں ہمں اگر آپ چاہیں تو آج سے شروع کر سکتی ہے آج سے کوسٹی مope نہیں ہے میرے پاس ہاں یہاں قریب شاب سے لے لینا یعنی کوئی excuse قبول نہیں ہوگی چھیک ہے تو پھر کتنے مچے آج شارپ دس پچھے اوکے ملتے ہیں پھر اپنا خیال رکھئے گا میں آگئی مجھے ایک اور شونٹ مل گیا ہے شبنم ہم جانتی ہو تم میڈی بھی سٹوڈنٹ ہے جہاں تک میں جانتی ہوں وہ پانے سے بہت درتی ہے بتاؤ انہیں بتاؤ انہیں تم بیٹا کہ اس کی لڑکی کتنی حرافہ ہے ایک لاوز اور نہیں گئے قسم کھاتی انہیں اپنی بیٹی کی کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو میں اسے سزا دوں گی اور بھول جاؤں گی کہ یہ میری بیٹی ہے نہیں کرتا ہوں گی میں شاید اب اپنی آنکھیں بند کرو بند ہی رکھنا اپنی آنکھیں میری ہاتھ مت چھوڑنا زور سے پکڑنا پلیز چھوڑنا مت میں نے تمہیں پکڑا ہوا ہے درو مت اب آہستہ آہستہ پانی مدرو ٹھیک ہے سانس مت رو تو سانس لو یہ کین نہیں آرہا مجھے اچھے ٹھیک ہے اب نکالو مجھے یہاں سے ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں دس تک گھنتا ہوں ٹھیک ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ کیا تم اتنے سانوں تک ایسے ہی ڈرتی لئی ابھی بھی بہت ڈر لگتا ہے ایک دفعہ اور پھر ڈر نہیں رہے گا اگلی کلاس کب ہے کل اسی ٹائم پر اوکے آہ کس طرف جاؤگے چھوڑ دوں میں تمہیں ارے نئی نئی ضرورت نہیں بس یہاں قریب بس ٹاپ تک جانا ہے ٹھیک ہے وہیں ہی تک چھوڑ دیتی ہوں آجا موسیقی 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 خصے کی وجہ سمجھ میں نہیں ہی اچھا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے تمہاری اس سے اپنی دوستی کب سے ہو گئی کس کے ساتھ پاگل ہوں کیا میں اس کے ساتھ کار میں بیٹھنا پول میں گلے لگانا یہ سب کیا ہو رہے میں دیکھ رہی ہی سب کچھ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھنے دو ازرا تم خاموش ہو جاؤ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے اگر لڑکی در سے میرے گلے لگ گئی ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے پتاؤ مجھے اگر میں ایسا کرتی تب ہی تم یہی بات بولتے ہاں مجھے کبھی دیکھ رہا ہے ایسا اس سے سمیر میں نہیں تم میں انٹریسٹر میں ایشی طرح جانتی ہو کیا پرابلہ میں آپ کو آنٹی تمہارا خیال ہے کہ شبنم مجھے پسند کرتی ہے شھ میری آنکھیں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی ہیں کیسی لگتی ہے وہ تمہیں کون شبنم اگر وہ تمہیں اچھی لگتی ہے تو بتا دو مجھے اللہ اس کو ہدایت دے مجھے فرق نہیں پڑتا قسم کھاؤ تم نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا ان سب کی تمہارے سامنے کیا احسیت ہے اس دنیا میں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے بس پاتے کروالے چلو آپ پلکل نہیں گھر پہنچتے ہی ساری تیاریاں خود کروانا چاہتی ہوں تمام میٹنگز منڈے کو رکھ لو ٹھیک ہے میڈم شبنم کو تو پارٹیز وغیرہ میں جانا بلکل اچھا نہیں لگتا پر اس کی بردھٹے ہے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوئی ہو ہم سیلیبریٹ کریں گے بہت اچھے طریقے سے بلکل ٹھیک گریر نینگ ویلکم شبنم میڈم ہیلو ایجے کیسی ہو مام بوجھیں آج کیا ہوا گیس کریں کیا ہوا پول میں گئی تھی میں سویمنگ سٹارٹ کرتی ہے سویمنگ کیا بات ہے تم مگر کیسے آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ انسانوں کو اپنی درکل سامنا کرنا چاہئے بس وہی کہنے کی کوشش کر رہی ہوں اچھا وہ جان کب آپ سارے مام آج فون کیا تھا سالگیرہ پر آئے گا پوچھ رہا تھا دہن کے لیے کیا لائے کچھ نہیں واپس آجے کافی ہے بہت مسکیوں سے میں نے ہم کہاں ہیں سب لوگ ویلکم باجی کیا ہوا خیریت گھر کا راستہ کیسے یاد آ گیا بس آ گیا آپ کو یہ تو چلیشاں واپس ہاں جاؤ ویسے بھی تمہیں اس کے پاس جانے کے لیے بہانے کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا کیا مطلب کیا میں نے تمہیں کہا اس کی جان چھوڑو اور تم ہو کہ اس جیسے نکمے کے لیے جوب ڈھون رہی ہو تو کیا غلط کیا پیسے کمائے گا وہ وہ پیسے کمائے گا تمہیں لگتا ہے تمہیں ان پیسوں سے کوئی فائدہ ہوگا بس کرے امی ابھی تو آئی بھی نہیں اور شروع ہو گئی آپ اب تو ہم لوگ اس سے برداشت بھی نہیں ہو رہے خود کمانا کیا شروع کر دیا ہم جیسے اس کے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں بہن ہمارے لیے کم آ کر لاتی ہیں امی آپ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر آپ کیوں ان سے ملے وجہ لڑتی ہیں میری تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمارا بھی تو کچھ خیال کرو میں نے تو اتنے سالوں تک لوگوں کی گندگی صاف کی ہے تمہارے باپ کے گزر جانے کے بعد ہم لوگ سڑک پر آ گئے تھے میں نے صرف تم لوگوں کے لیے کم آیا صرف تم لوگوں کے لیے ٹھیک ہے امی ہم جانتے ہیں یہ سب آپ روئے مت میں تھک گئی ہوں بیٹا میں بہت تھک گئی ہوں میرے پاس تو ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی نہیں ہے چپ ہو جائے امی بس رہنے دو مجھے وہ دو ذرا بہت شکر میری اللہ کا ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ بیٹے کو ایک اچھی سی جاب مل جائے ابھی یہ قربانی دینی ہوگی آپ کیسی بات کر رہی ہیں کیسی قربانی میں نے منت مانی ہے کہ جیسی تمہیں کام مل جائے گا تو میں قربانی کروں گی تو کیا امی آپ کو اتنی بھی امید نہیں تھی مجھ سے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کیا ہوا رضا کہاں جا رہے ہوں سونے جا رہا ہوں بہت تھک گیا ہوں تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں آپ لوگ کھا لو مجھے بھوک نہیں ہے کوئی بات ہوئی ہے کوئی بات تو ہے بیٹا لیکن کچھ بتاتے ہی نہیں کافی دیر سے ایسے ہی ہے کیا میں جا کے بات کروں جیسے تم اپنے باپ کو نہیں جانتے